یا صاحب الزمان یا بارس قرآن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کس کی شان کو بیان کر رہا ہے قرآن کس کی مذہبت کر رہا ہے آج ایک شوشہ اٹھا ہوا ہے اور اسی اسلام آباد اور پنڈی کی مسجد کے خطیب نے یہ کہہ دیا کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ گا تیرے کہنے سے اللہ رحمت برسائے گا پاگل آدمی وہ دیکھ کے رحمت بھیجتا ہے اس کے یہاں سسٹم میں عدل ہے یعنی آپ یہ سوچیں جس قوم کے جوان کا رول موڈل یزید بن جائے یہ فساد پھیلا رہے ہیں نا کہ وہ تربیت جو رسول خدا نہیں ایک جوان وہ ہے جس کا رول موڈل محمد مصطفی جو فرماتے ہیں صرف اخلاق نہیں مکارم اخلاق اخلاق کی بلندیوں تک تمہیں پہنچا ہوں اور اسی مسلمان کے لیے جو رسول کو مانتا ہے اس کے سامنے یزید جیسے کوئی لائے جاتا ہے یہ کہو رحمت اللہ کہ اللہ اس پہ رحمت بھیجے اب یہ جوان سوچے گا نہیں بھئی جب یزید اتنا کچھ کر چکا اس پر رحمت ہے تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خدا کیا کرے گا تو مجھے بھی جو دین میں کرنا ہے کرنے دو بڑا اچھا اسلام ہے جس میں اتنی پارٹی واضی ہے کتنی پارٹی واضی ہے کہ ایک نے رسول کو دیکھ لیا ہے چار لفظ رسول سے سن لیا ہے وہ صحابی بنا اب کیوں کہ اس کا بیٹا ہے تو پھر اس ملک میں کیوں چیخیں مارتے ہو اور دھانے مارتے ہو جب سیاسی پارٹیاں باپ کے بعد بیٹا آتا ہے بیٹے کے بعد بیٹا آتا ہے یہ اصول پھر یہاں بھی چلا ہو رسول اسی عصبیت کو توڑنے آئے قرآن کہتا ہے مئیار تقوی ہے لیکن جب انسان تأثیر پہ ہوتا رہا ہے جب یہ سوچتا ہے کہ میرا رزق خدا نہیں دے رہا سعودیہ دے رہا ہے جب یہ اپنے رزق کا مالک بندوں کو سمجھتا ہے تو بندوں کی تعریف کرتا ہے خدا کی تعریف سوچتا ہے